حضرات اکتبا سورہ ہم اور سورہ اخلاص قطلات سما کر نفیر جہاں صاحبہ مرغمہ جمدر باقر حسین صاحب اور حاشم آقا صاحب مرغمہ جمدر باقر حسین صاحب کے رواب عیسال سواف مرغمہ فاتحہ سلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والماللہ والماللہ السلام والسلام على سجدنا ونبینا وشقینا وطبی بقلوبنا ومرانا بالقاس من مهم ربا ربا أمو والعظام والماللہ والدائے موسیقی والموبہ المصور نعام قبط الرحمن الرحمن الرحیم سب تخلق تبارک اللہ تعالیٰ قرآن مجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یقفل اللہ نفس اللہ وصحہ صلوات اللہ قابل احضرام مدرگان اللہ اور برادران بطفیل جہردہ معصومین اور فرسوسن بتائید و توفیق معصوم عالم بنت رسول حضرت بطول جناب فاطمہ زہرہ نفیز صاحبہ مرحومہ کے مثال سواب کے لئے ان کے خانوادے کی جانب سے منقضہ اس خمسہ مجالس کی یہ پہلی مجلس ہے جس کو آپ کے سامنے اس دین زہمت ہے یا ضرورت تو انہوں سے خطاب کرنے کے لئے میں حاضر ہوں آج پہلی مجلس ہے اور روزانہ مجلس کے بعد علماء اکرام کے دست مبارک سے قرآن دازی بھی ہوگی اور کسی ایک خوش نصیب کو یہ نوید اور یہ بشارت پہنچائی جائے گی کہ اسے شرف زیارت حضرت عباد اللہ حسین علیہ السلام اللہ حسین اللہ حسین آج صرف اس موضوع کے متعلق چند کلمات عرض کرنا ہے انشاءاللہ باقاعدہ گفتگو کا آغاز کل سے ہو گا میں نے اس عنوان کے تحت گفتگو کرنے کے لئے سورہ برہ کی آخری آیت کے جس پہلے حصے کو تلاوت کیا اس میں بہت وضاحت کے ساتھ اعلان ہوا کہ اللہ کسی نفس کو اس کی غصت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا یہ آیت ہی اعلان کر رہی ہے کہ دین زحمت کا نام نہیں ہے ضرورت کا نام یعنی اللہ نے جو اپنی عبادت واجب کی ہے وہ اپنی عظمت کے اعتبار سے واجب نہیں کی ہے انسان کی خود کے اعتبار سے واجب کی ہے اللہ نے جتنے بھی احکام شریعت دیا ہیں جتنے بھی احکام عبادات دیا ہیں وہ نماز ہو یا روزہ ہو وہ حج ہو یا زکاة ہو وہ خمس ہو یا جہاب ہو جتنی بھی عبادات روزہ بلکہ روزہ 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 آیت آنے کے بعد عمل انجام دینا اور عمل کی کشش سے آیت کو آسمان سے زمین پر کھیچ لینا اور ہے تاریخ دیکھی جائے کتابیں پڑھی جائیں اور آخ پڑھ لے جائیں صفحات کی آئینوں میں جھانکا جائے کہ یہ کیا واقعہ ہوا وہ یہ کون نبی کے پاس پہنچا وہ تو یہ کس نے نبی سے کہا کہ یا نبی اللہ ابھی مسجد میں ایک عجیب سی بات ہو گئی کہ کیا بات ہوئی کبھی مسجد میں نماز ہو رہی تھی اور مولا علی نماز پڑھ رہے تھے اور مولا علی عالم نماز میں تھے کہ ایک سائل ایک فقیر داخل مسجد ہوا اور اس نے آکے کہ اے اللہ کے بندوں مجھے کچھ عطا کر دو اے اللہ کے بندوں مجھے کچھ عنایت کر دو اے اللہ کے بندوں مجھے کچھ خیرات دے دو مولا علی چکچاپ نماز پڑھتے رہے لیکن وہ پھر محراب مسجد میں گیا اس نے ہاتھ اٹھائے کہ اے یہ کہنے کے بعد کہنے والے نے بڑے خوش ہو کے کہا کہ یا نبی اللہ آپ ہی نے بتایا ہے آپ ہی نے سمجھایا ہے آپ ہی کا بیان ہے آپ ہی کا فرمان ہے کہ اگر نماز پہتے میں کوئی جان پوچھ کے اپنے ہاتھوں کو حرکت دے دے اور وہ حرکت عمل کثیر کے زمرے میں آ جائے فیل کثیر بن جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے چونکہ ماذا اللہ مولا علی نے جان بوچ کے اپنے ہاتھوں کو حرکت دی یہ عمل کثیر ہوا تو ماذا اللہ علی کی نماز تو گئی نبی مسکرائے کہ کیا کہتا ہے کم میں کہتا علی کی نماز گئی نبی نے کہ میں کہتا ہوں قرآن کی آیت آئی اس لئے کہا علی کی نماز گئی نبی نے کہ قرآن کی آیت آئی اللہ ولی اس کا رسول ولی اور وہ ولی جو عالم رکو میں زکاة دیتا ہے اکیلی نہیں آئی آیت تاج ورایت لے کے آئی اعلان ورایت کرتی ہو جائی اب یہاں پہ یہ بھی تہہ کر لیا جائے کہ قرآن ازان سے ہے یا ازان قرآن سے ہے سلوات بھیجے محمد وآلہ حمد اور اعلان ہو جائے کہ خمسہ شروع ہو گیا ایک سلوات بھیجے محمد وآلہ انشاءاللہ موضوع کا باقاعدہ آغاز کل سے ہوگا لیکن آپ آج ہی سے متوجہ ہو چکے ہیں تو اللہ ولی اس کا رسول ولی اور وہ ولی جو عالم رکو میں زکاة دیتا ہے اب یہاں یہ بھی تہہ ہو جائے کہ قرآن ازان سے ہے یا ازان قرآن سے ہے قرآن کی وجہ سے ازان ہے یا ازان کی وجہ سے قرآن ہے پہلے نزول قرآن ہے کہ پہلے حکم ازان ہے تو تاریخ یہ بتاتی ہے نزول قرآن کا آغاز مکہ سے ہو گیا اور ازان کا حکم تیرہ برس بعد مدینے میں آیا تو اس کا مطلب قرآن پہلے ہے ازان بعد میں ہے تو جب قرآن پہلے ازان بعد میں تو قرآن سے ازان تیار کی جائے گی ازان سے قرآن نہیں تیار کیا جائے گا آئیے چلئے قرآن سے ازان تیار کرتے چلے اللہ ولی اشد اللہ الہ اللہ اس کا رسول ولی اشد انہ محمد رسول اللہ اور وہ ولی جو عالم رکوع میں زکاة دیتا ہے اب کیا کیا جائے اگر علی ان ولی اللہ نہ کہا جائے تو کیا کیا جائے ارے ازان کو پورا کیا جائے یا آیت کو آدھا کیا جائے اللہ ولی اس کا رسول ولی اور وہ ولی واللذینا وہ لوگ ولی جو عالم رکوع میں زکاة دیتے ازار اس میں خالی مولا علی کی بات تھوڑی ہے واللذینا وہ لوگ اس میں ہے جمع کا سیغہ تو قرآن کی آیت صرف ایک آدمی کی بات نہیں کر رہی ہے وہ لوگ جو عالم رکوع میں اس لئے عربی گرامر کا قائدہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی ہو تو واحد کا سیغہ استعمال ہوتا ہے دو ہوں تو تصنیع کا سیغہ دو سے زیادہ ہوں تو جمع کا سیغہ اللہ ایک تھا آیت میں واحد کا سیغہ آیا رسول ایک واحد کا سیغہ آیا مگر آگے بڑھ کے جمع کا زیادہ ہوتے ہیں تو جب قرآن کی آیت کہیے وہ لوگ تو آپ نے سیب مولا علی کو ولی کیوں مانا تو دیکھئے جیسے قرآن میں والنظینہ کا مطلب ہے وہ لوگ ویسے عربی میں انا کا مطلب ہوتا ہے میں نہنوں کا مطلب ہوتا ہے ہم عربی زبان میں انا کا مطلب میں نہنوں کا مطلب ہم جو فرق انگریزی میں آئی اور وی میں ہے وہی عربی میں انا اور نہنوں میں ہے یہ کام میں نے کیا کوئی ایک آدمی کوئی کام کر رہا ہے یہ کام ہم نے کیا کئی لوگ کر رہے ہیں میں نے نماز پڑھی ایک نماز ہم نے نماز پڑھی بہت سے نماز تو عربی میں میں کو کہتے ہیں انا ہم کو کہتے ہیں نہنوں اعتراض یہ ہے کہ واللذینہ کا مطلب ہے وہ لوگ تو جب آیت یہ کہیے کہ وہ لوگ تو آپ نے صرف مولا علی کو ولی کیوں مانا تو عربی میں نہنوں کا مطلب ہے ہم قرآن کھولیے اعلان ہوا انہ نہنوں نزل 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 کہ ہم نے اس نزل کیا میں نے نہیں کہا ہم نے کہا اگر واللذینہ میں علی کے علاوہ اور بھی ولی ہیں تو نہنوں میں خدا کے علاوہ کتنے خدا ہیں نہنوں میں اللہ کے علاوہ کتنے اللہ ہیں کذاب عربی کا ایک قائدہ یہ بھی ہے کہ جب کسی بات کی اہمیت سمجھانا ہو امپارٹین سمجھانا ہو اس کا وزن سمجھانا ہو تو جمع کا سیغہ آتا ہے چونکہ قرآن ہے وزنی لہذا نہنوں کہا گیا تو جیسے قرآن وزنی نہنوں کہا گیا ویسے میرے مولا کی ولایت بھی وزنی واللذینہ کہا گیا اب وہ ترازو تو کسی کار خانے میں بنی نہیں جو مولا علی کی ولایت کا وزن کرے ہمیں یہ تو پتا نہیں کہ ہمارے مولا علی کی ولایت میں وزن کتنا ہے ہمیں تو خندق میں اتنا بتایا گیا کہ ضربت میں اتنا وزن ہے کہ سکلین کی عبادت تل جاتی ارے ضربت میں اتنا وزن ہے کہ سکلین کی عبادت تل جاتی تو جس کی ضربت اتنی وزنی ہو اس کی ولایت کتنی وزنی ہوگی جس کی ضربت میں اتنا ویٹ ہو اس کی ولایت میں کتنا وزن ہوگا دیکھیں یہاں پر یہ سمجھانے کے لیے ایک اور آیت آئی مکان میں نہیں آئی میدان میں آئی گھر میں نہیں آئی بہر آئی انفس انا و انفس اکم نسان انا و نسا اکم تم اپنی عورتیں لاؤ ہم اپنی عورتیں لائیں جو سیغہ یہاں استعمال ہوا وہاں بھی ایک عورت کی بات نہیں ہوئی تم اپنی عورتیں لاؤ بتائیے مباحلہ میں کئے عورتیں نکلیں کئے عورتیں نکلیں بھائی تاریخ کیا کہتی مباحلے کی سیدہ کے علاوہ کوئی نہ نکلی فاطمہ کے سوا کوئی نہ نکلی صدیقہ کے علاوہ کوئی نہ نکلی ہرے حد ہو گئی نکلنے شوقین بھی نہ نکلی سمجھا ہے جیسے نسانہ میں سیدہ کے سوا کوئی نہیں سلوات بھیجے محمد وحال حمد آج کی مجلد تو اعلان ہے کہ خمسہ شروع ہو گیا ہے انشاءاللہ موضوع باقاعدہ میں بار بار عرض کرنا ہوں کہ کل سے آغاز ہوگا تو عزیزان اگرامی جس کے عمل پر آیت آجائے انہوں نے انگوٹھی دی آیت آگئے اچھا یہ واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے مولا علی نے جو رکوع کے عالم میں انگوٹھی دی یہ واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے شیعوں سے پوچھئے تو یہ علی کے ولی ہونے کی دلیل اور نسیری کو سنا دیجئے تو کہے گا خدا ہونے کی دلیل ہم نے کہا رہے احمق خدا کی دلیل اس میں کہاں ہے مولا علی نماز پڑھنے خدا کیسے رکو میں ہیں خدا کیسے قدرہ مسجد میں جھانک کے دیکھو بھائی فقیر نے چار مرتبہ بھی ایک مانگی پہلی مرتبہ کا اے اللہ کے بندو علی چکچاپ نماز پڑھتے رہے اے اللہ کے بندو چکچاپ نماز پڑھتے رہے اے اللہ کے بندو چکچاپ نماز پڑھتے رہے جیسے ہی کہا اے اللہ تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں تو اللہ سے مانگا گیا یداللہ سے دے دیا ہے حلوات دے دے حمد 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 حالانکہ ہم مولا علی کو خدا نہیں مانتے یہ بات میں بار بار ارز کر دیتا ہوں کہ ان باتوں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم مولا علی کو اللہ مانتے ہم مولا علی کو اللہ نہیں مانتے ارے علی کے ہوتے ہوئے اللہ کو مانتے ہیں ہم مولا علی کو اللہ نہیں مانتے علی کے ہوتے ہوئے اللہ کو مانتے ہیں ہم سے زیادہ اللہ کو کون مانے گا ارے ہم نظر آنے والے علی کے ہوتے ہوئے نہ نظر آنے والے اللہ کو مانتے ہیں عمل پہ آیت آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے عمل کا نام دین ہے تازار یہ واقعہ بے شک کتابوں میں ہے کہ مولا علی نے رکو کے عالم میں انگوٹھی عطا فرمائی مگر ایک واقعہ کتابوں میں اور بھی ہے کہ ایک جنگ میں مولا علی کے پہروں میں تیر لگا وہ جرہ نے کہا کہ یہ تیر آئیے مولانا عبدالقاسم صاحب علیہ ملعظیم صاحب تصویل آئے کیونکہ استقبال کے لئے ایک سلوات مہدر مہدر آئے ایک سلوات اور مہدر مہدر آئے آئیے قبول ایک اور باوالہ برم سلوات آئیے پہلوالہ بھاروالہ بھاروالہ بھارو کیا مہدر بھاروالہ بھاروی بھاروالہ بھاروالہ بھارو آئیہ بھارو lokkai اس میں کوئی صحبت نہیں ہے یہ تو شیعت کا پرانا بھدیرہ ہے شیعت کہتے ہی اس کو ہے کہ ہم جس کی جو جگہاں ہوتی ہے اس کو وہی بیٹھاتے ہیں سلوات بھیجے محمد وآلہ حمد آئے 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 پہلے زندہ دھوڑا زاری زباد انتظامات میں یہ سب ہوتا رہتا ہے مسئلہ کوئی اس میں ایسی بات نہیں آپ سلوات پڑھیں آئیے مولا آئے تو عزیزانِ گرامی میں عرض کر رہا ہوں علماءِ گرام تشریف فرمائیں کہ صاحب ایک واقعہ یہ ہے کہ پیروں میں تیر لگا اور جررہ نے کہا کہ اگر مولا علی کے پیروں سے تیر کھیچیں گے تو ان کو بہت عذیت ہوگی تو پیغمبرِ اسلام نے فرمایا ایسا کرو جب مولا علی نماز پڑھنا ہوں تو ان کے پیروں سے تیر نکال لینا انہیں پتا بھی نہیں چلے گا ایک یہ واقعہ کہ نماز کے عالم میں پیروں سے تیر نکلا اور مولا علی کو پتا بھی نہ چلا ایک یہ واقعہ کہ وہ نماز پڑھنے ایک فقیر نے بھیگ مانگی انہوں نے سن لیا عالمِ رکو میں انگوٹھی دے دی وہ بھی نماز یہ بھی نماز وہ بھی علی یہ بھی وہاں پیروں سے تیر نکلا احساس بھی نہ ہوا یہاں فقیر نے بھیگ مانگی مولا علی نے زکاة عطا کر دی انگوٹھی عطا کر دی یہ کیا معاملہ بھئی وہ بھی نماز یہ بھی نماز وہ بھی علی یہ بھی علی وہ بھی ساقیہ کا fossil یہ بھی ساقیہ کا fossil وہ بھی فتح خیبر یہ بھی فتح خیبر یہ معاملہ کیا ہے تو عزیزوں معاملہ یہ ہے کہ نماز ہے دین کا ستون السلاة و مدددین نماز ہے معمین کی معراج السلاة و معراج المومن نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ شریعت نماز کے معاملے میں کوئی چھوٹ نہیں دیتی یہاں تک کہ اگر ہم دریا میں ڈوبنے لگیں تنکے کا سہارا بھی نظر نہ آئے اور ہمیں یاد آئے کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی اور ہم دیکھیں کہ وقت نماز جا رہا ہے تو شریعت کہتی ہے دریا میں بھی پانی میں بھی نماز پڑھو ہم نے کا مسلحہ تو ہے نہیں سجدگاہ تو ہے نہیں کیسے پڑھیں کا پانی میں بھی نماز پڑھو ہم نے کا ہاتھ اٹھتے نہیں ماتھا جھکتا نہیں رکو ہوتا نہیں سجدہ ہوتا نہیں کیسے کریں کا اشاروں سے نماز پڑھو پلکیں جھکا کے سجدہ کرو ہم نے کا پلکیں بھی نہیں جھکتی کہ اگر کچھ نہ کر پاؤ تو دل میں نیتیں نماز کر لو ایک طرح شریعت کریے نماز کی اتنی اہمیت کہ اپنا خیال چھوڑ دینا مگر نماز نہ چھوڑنا ہم دریا میں ڈوب رہے ہیں شریعت میں کا خبردار اپنا خیال چھوڑ دو نماز نہ چھوڑنا ایک طرف نماز کی آئیے تحیر لیا یہ اہمیت ایک طرف میں دریا کے کنارے بیٹھا ہوا پڑھ رہا تھا نماز ایک بچہ ڈوبنے لگا میں نے پوچھا شریعت سے اب کیا کروں شریعت میں کا مسلح چھوڑو سجدہ چھوڑو قیام چھوڑو اسے بچاؤ میں نے کہا یہ کیا معاملہ ارے میں ڈوب رہا تھا شریعت نے کہا نماز نہ چھوڑو دوسرا ڈوب رہا ہے شریعت نے کہا سجدہ چھوڑو رکو چھوڑو قیام چھوڑو تذبیر چھوڑو تدبیر چھوڑو اسے بچاؤ کہا بھئی معاملہ سیدھا سا ہے کہ جب اپنا معاملہ ہو تو عبادت پہلے دوسرے کا معاملہ ہو حفاظت پہلے اپنے مسئلے میں عبادت پہلے دوسرے کے مسئلے میں حفاظت پہلے تو سائل نے تین مرتبہ کہا اے اللہ کے بندے اے اللہ کے بندے اے اللہ کے بندے بندگی علی کا اپنا معاملہ وہ آگے بہا کہا اے اللہ تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں اب علی کا معاملہ رہا نہیں اللہ کے گھر کی عزت کی بات آگئی تو گھر کی عزت وہی بچائے گا جو مولود کعبہ کہلے ہیں اسلامات بھیدے حمد 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 حضیظوں حضور میں آپ حضور کے آنے سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ دین جس کے عمل پر آیت آئے اس کے عمل کا نام مسلمانوں کی عادتوں کا نام دین نہیں ہے جو دین زحمت نظر آ رہا ہے یہ اسی لئے کہ دین کو مسلمان کے حوالے سے پیش کیا گیا ارے آل محمد کے حوالے سے پیش کیا جاتا تو دین زحمت نظر نہ آتا ضرورت نظر آتا خلاوات بھیجے محمد وآل حمد سنویے موضوع کا آغاز تو انشاءاللہ مجھے کل سے کرنا ہے کہ جس کے عمل پر آیت آئے آل محمد کے عمال کا نام دین ہے ان کے افعال کا نام دین ہے جو کریں اس کا نام دین ہے وہ جیسے اٹھیں وہ دین وہ جیسے بیٹھیں وہ دین وہ جیسے جاگیں وہ دین وہ جیسے سویں وہ دین بھائی آج نوجوانوں سے سوال ہوتا ہے دین کیا ہے قرآن کیا ہے میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے خدمت میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے نوجوانوں جب تم سے کوئی پوچھے کہ دین کیا ہے قرآن کیا ہے تو زیادہ بحث کی ضرورت نہیں صرف اتنا کہہ دینا کہ آل محمد کے گھر کے کلچر کا نام دین ہے اور ان کی قریض کی زبان کا نام قرآن ہے صلوات پڑے محمد نعرہ حاضری موانے بلن نعرہ اللہ اللہ آخری منزل ہے یہ جو کریں وہ دین ملتا ہے ان کے افعال کا نام شریعت ہے ان کے عامال کا نام شریعت ہے بس آخری بات سننیں اور گفتگو منزل اقتدام تک سوچ جائے اس کی سب سے بڑی دلیل ہے عقد نکاح یہ جو عقد ہے یہ خود اس بات کی بیان دلیل ہے کہ ان کے عامال اور افعال کا نام شریعت ہے بھئی عقد کا قانون کیا ہے نکاح کا قانون کیا ہے قبلہ بیٹھیں علماء اکرام بیٹھیں جناب فضل امام صاحب قبلہ علی قاسم صاحب قبلہ تشریف فرمائیں نوجوان کتابہ بھی تشریف فرمائیں عقد کی دو بنیادیں ہیں ایک ہے عیجاب ایک ہے قبول عقد میں ایک ہوتا ہے عیجاب ایک ہوتا ہے قبول عیجاب کا مطلب عقد کی درخواست پیش کرنا قبول کا مطلب اس درخواست کو ایکسپٹ کر لینا قبول کر لینا بھئی عقد کی دو بنیادیں ہیں ایک ہے عیجاب ایک ہے قبول اور شریعت میں قانون یہ ہے کہ عیجاب ہے لڑکی کی طرف سے اور قبول ہے لڑکے کی طرف سے ایجاب ہے دلہن کی طرف سے اور قبول ہے دولہ کی طرف سے قانون نکاح یہ ہے کہ درخواست پیش کرے گی لڑکی قبول کرے گا لڑکا یہ ہے قانون نکاح مگر سماج یہ کہتا ہے کہ درخواست دینا چاہیے لڑکے کو قبول کرنا چاہیے لڑکی کو لیکن قانون نکاح شریعت میں یہ بنایا کہ ایجاب درخواست ہوگی لڑکی کی طرف سے قبول ہوگا لڑکے کی طرف سے اب ذات تاریخ اٹھائیے یہ قانون عقد کم سے بنا جب سے بیوی خدیجہ نے اپنی نکاح کی درخواست اپنے چچا ذات بھائی کے ذریعے پیغمبر کی خدمت میں پہنچائی اللہ کو آدائے خدیجہ اتنی پسند آئی کہ جو خدیجہ نے کیا وہ قانون نکاح بن گیا سلوات پردے محمد و حال مہی ایک باواز بنام سلواتی سے کہتے ہیں سنے آئے بی بی خدیجہ نے جو کیا اللہ کو آدائے جناب خدیجہ اتنی پسند آئی کہ جو جناب خدیجہ نے کیا وہ ایک قانون نکاح بن گیا اب اسی جناب خدیجہ کے نکاح میں ابوالیمان والدِ کلِ ایمان جنابِ عمران حضرتِ ابو طالب علیہ السلام جب مصددِ نکاح پر نکاح بہانے بیٹھے تو ایک فقرہ آپ کی زبان پر آیا الحمدللہ اللہ نزولِ قرآن سے پہلے ابو طالب کا یہ فقرہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ شاملِ قرآن کر لیا لیجے خدیجہ نے جو کیا وہ شریعت بن گیا ابو طالب نے جو کہا وہ آیت بن گیا سیدہ کی ماں جو کرے وہ شریعت علی کا باپ جو کہے وہ جو حرمان ہے وہ قرآن کی آیت جو خدیجہ نے کیا وہ قانون نکاح بن گیا جو جنابِ ابو طالب نے کہا وہ قرآن بن گیا اب عداوت میں بھی ذرا سی شرافت تو ہونا چاہیے عداوت کے سینے میں ذرا بنابر شرافت تو ہونا چاہیے جو ابو طالب سے جلتا ہے وہ قرآن چھو دے جو خدیجہ سے جلتا ہے وہ نکاح تو دے عداوت بھیدے حمدہ اصلِ دین آلِ محمد کے گھر سے ملے گا اور وہ دین جو آلِ محمد نے پیش کیا ہے وہ زہمت نہیں ہے وہ سماج کی ضرورت ہے وہ انسانیت کی ضرورت ہے وہ روحانیت کی ضرورت ہے وہ منزلیں انشاءاللہ کل سے آئیں گی آپ کے سامنے آج بس پہلی ملے سے تمہید کے طور پر میں نے ارز کیا کہ یہ دین جو آلِ محمد کے گھر میں اصلِ دین وہ زہمت نہیں ہے وہ ہے ضرورت اب آج سے ایک فکر آرز کرنا ہے اس موضوع کی دلیل کے لیے اپنی بات کی پختگی کے لیے کہ اصل دین ہے آلِ محمد کے پاس اور جو آلِ محمد کے پاس دین ہے وہ زہمت نہیں ہے وہ ضرورت ہے آپ کہیں گے دلیل کیا ہے میں کہوں گا ہرکانہ خوضہ حرمہ رہے ہیں ہرکانہ ہر جدھر ہیں ادھر پانی بھی ہے ادھر کھانا بھی ہے ادھر دولت بھی ہے ادھر حکومت بھی ہے وہ بے دینی ہے مگر دولت ہے ادھر بے دینی ہے مگر کھانا ہے ادھر دینی ہے مگر پانی ہے ہر نے کھانے کو چھوڑا بھوک کی طرف آئے پانی کو چھوڑا پیاس کی طرف آئے آرام کو چھوڑا آلام کی طرف آئے ہرکانہ ہی بتا رہا ہے کہ ادھر زہمت نہیں آئے ادھر ضرورت ہے جو طرف آئے رہا ہے ہرکو چھوڑھ کے 있다는 مگر پانی بھوک کی طرف مسرط کو چھوڑ کے مصیبت کی طرف کون جاتا ہے سائے کو چھوڑ کے دھوک کی طرف کون جاتا ہے پھولوں خورت کے کانٹوں کو دیکھ کو چاہتا ہے پھول کا آنہ بتا رہا ہے کہ ادھر ادھر ہے آنہ نجات کی ضرورت ہے جندت کی ضرورت ہے تو ادھر آو نجات کی ضرورت ہے تو ادھر آو پھول کا آنہ بتا رہا ہے کہ وہ دین جو آلِ محمد کے دامن میں ہے وہ سببِ ذہمت نہیں بنتا ہے وہ سببِ رہت بنتا ہے سببِ رحمت بنتا ہے سببِ جنت بنتا ہے زحمت نہیں بنتا ہے سببِ عزت بنتا ہے ایسا سببِ عزت بنتا ہے کہ ہر ادھر تھا تو ہر تھا ادھر آیا تو علیہ السلام بن گیا کسی بھی حکمِ شریعت میں آپ کو وہ شریعت جو آلِ محمد سے ملی وہ دین جو اہلِ بیعت سے ملائے آپ کو زحمت کا شائع بانا ملے گا وہاں پر آپ کو ہر وہ ضرورت جس کا تعلق جسمِ انسانی سے ہے یا ہر وہ ضرورت جس کا تعلق روحِ انسانی سے ہے وہ آپ کو دامنِ دین میں ملے گی اسی موضوع پر انشاءاللہ کل سے باقاعدہ گفتو کرنا ہے آج بس آپ حضرات اتنی بڑی تعداد میں پہلے ہی دن آگئے اور یہ آپ کا آنا اس بات کی اعلان ہے کہ آنے والوں کو ابھی کربلا کی زیارت کی ضرورت ہے یہ میں تو مجلسیں پڑھتا رہتا ہوں اس محلے میں اور بھی مگر اتنا بڑا مجمع نہیں آتا ہے یہ جو مجمع آیا ہے تو ہماری خطابت کی وجہ سے نہیں آیا ہے مولا حسین کی زیارت کی وجہ سے نفیز جہاں صاحبہ مرحومہ اللہ درجات بلنگ کرے چالیسے کے موقع پہ بھی ان کے بیٹوں نے محمد آغا بھائی نے وجہات آغا بھائی نے ان کے تمام اہل خاندان میں اسی زیارت کا استعمال کیا ہے اس سے بڑا تبرخ کیا ہوگا جس کے لئے ہم آپ بیٹھیں ایک مظلوم کی زیارت یہ ایسی پیاس ہے زیارتِ عبادلہ حسین کی کہ نہ کبھی بجھتی ہے اور نہ کوئی بجھانا چاہتا ہے جو ایک بار آگئے ہو آیا وہ دوبارہ جانا چاہے گا جو دو بار جا چکا ہے دوبارہ اس کا دل چاہتا ہے ابھی مجلس کے بعد علماء اگرام تشریف فرمائے مولانا حجد الاسلام علی خاصم صاحب قبلہ محترم جناب مولانا فضل امام صاحب مولانا تربیر عباد صاحب کے دست مبارک سے یہاں پر قرآن دازی ہوگی جن اظرات قرآن نہیں ملائے وہ اپنا قرآن حاصل کر لیں وہ کل میں ٹھیک وقت کی بابتنی سے مجلس موجہ جائے گی مولا حسین کی زیارت اللہ حضور کیا ثواب پہنچا ہوگا مرہوما کو کہ ان کے بیٹوں نے ان کے حساب سواب کے لئے مجلس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو کربلا مولا کی زیارت کے لئے روانا ہے وہ زیارت وہ زیارت کہ حکم ہے کہ ہماری زیارت میں جلدی کرو حدیث ہے کہ جو ہماری قبر پہ زیارت کو آتا ہے ہم پہلی رات اس کی قبر میں پہنچ جاتے ہیں ایک مومنہ کے سالے ثواب کی مجلس ہے ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایران کے کسی شہر میں ایک لوہار کی زوجہ کا مزار ہے یزد میں دیکھئے مولا علی خاصم صاحب نے تصدیق فرمائی یزد میں زوجہ اہنگر کا مزار کہلاتا ہے ایک لوہار تھا اس کی بیوی کا مزار ہے شبِ جمعہ مومنین اپنے مرہوموں کی قبروں بجاتے ہیں تو جانے سے پہلے اس مومنہ کی قبر ضرور جاتے ہیں اور وہاں پر اللہ سے استغاثہ کرتے ہیں اور قبر پہ جا کے توصل کرتے ہیں لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں اس مزار کے بہنے کا سبب یہ ہے کہ دو دوست تھے جس میں سے ایک کا انتقال کافی پہلے ہو گیا ایک مر گیا ایک زندہ تھا تو زندہ دوست نے بہت عرصے بعد اپنے مرے ہوئے دوست کو خواب میں دیکھا کہ وہ بہت تندرست حالت میں اور بہت اچھے لباس میں خواب میں مسکرا رہا ہے تو اس زندہ نے جو خواب دیکھ رہا تھا اپنے مرہوم دوست سے کہا کہ تمہارا یہ ہلیہ بتا رہا ہے کہ تمہارے گناہ ماف ہو گئے تمہاری بخشش ہو گئی تمہاری نجات ہو گئی حالانکہ تمہارے افعال ایسے نہ تھے کہ اتنی جلدی تم ماف کر دیا جاتے آخر کون سا عمل تھا جو تم ماف کر دیا گئے تو مرہوم نے کہا کسی میں ہی ماف نہیں ہوا اس خبرستان میں میں دفنوں سب ماف ہو گئے کہ کیوں ماف ہو گئے کہ اس لیے کہ کل رات وہاں ایک مومنہ دفنو ہی ہے اور اس کی قبر پر خود مولا حسین تشریف لائے دے اللہ حبارہ آمد حسین کی وجہ سے اللہ نے سارے مرہوموں کو ماف کر دیا اب خواب تو خواب ہیں خواب سچے بھی ہوتے ہیں خواب خیال بھی ہوتے ہیں خواب بسپاس بھی ہوتے ہیں خواب خیالات کی مشکل صورت بھی ہوتے ہیں تو یہ جاگہ اور اس نے سوچا میں نے پتا نہیں کیا دیکھا تو اس نے کہا چلو معلوم کریں کہ کیا کوئی مومنہ کل دفنو ہی ہے تو یہ پہنچا تو پتا چلا کہ ہاں ایک مومنہ دفنو ہی ہے اچھا کون ہے کہا گیا فلاں کی بیوی ہے فلاں کی زوجہ ہے یا اس کے پاس پہنچا اور کہا یہ بتاؤ آخر تمہاری زوجہ کون سا عمل کرتی تھی کہ جو اس کی قبر پر مولا حسین تشریف لائے وہ کون سا عمل انجام دیتی تھی تو اس شخص نے روتے ہوئے کہا کہ میری زوجہ کو پوری زندگی صرف ایک خواہش تھی کہ کاش کربلا پہنچ جاؤ کاش زیارتیں اب عبداللہ ہو جائے لیکن میرے پاہ اتنا پیسہ نہ تھا جو میں کربلا اسے بھیج سکتا تو وہ روز رات میں بالا خانے پہ جاتی تھی کربلا کا روک کرتی تھی کہتی تھی السلام مولے گیا عبداللہ دور سے روز زیارتیں حسین پہنچی تھی اے عبدالدارو جو زور سے اشارہ کر کے زیارت پڑے جب اس کی خبر پہ حسین آتے ہیں تو جو زریعہ اقدر سے جا کے چمٹ کے آئے کربلا کے قرب و جوان سے ہوگی آئے مولا مرتبہ ہے دیارت کا دعا کیجئے ہو سکتا ہے ہمارا آپ کا نام ان خوش نصیبیں ہو جن کا آج پرانے کلے مولا حسین کی دیارت اور یہ مرتبہ مولا حسین کی مظلوم ہی کے سبب ہے اللہ کہے کہ نام ہے میرے حسین تو نے کربلا میں اپنے گوت کے پاسے لٹا دیئے تو نے اپنا اگور خربان کر دیا تو نے اپنے اذر کو نصار کر دیا تری لاش پہ گھوڑے دھوڑائے گئے تیرا ماما لوٹا گیا تیرا پہرہان اتارا گیا میں وعدہ کرتا ہوں تیری قبر پوری دنیا کے لئے مر جائے عالم بن جائے گی حاضیز و دعا کیجئے اللہ ہم کو آپ کو بھی کربلا مولا کی زیارت تصیب کرے اور ہم وہاں جا کے روئیں جہاں عباس کے شانے کارڈ ڈالے گئے جہاں اکبر کا سینہ چھیڑ ڈالا گیا رولا کے مارا گیا فرمایا میں کچھ دائے گریہ ہوں مجھے رولا رولا کے مارا گیا مولا حسین جیزا صابر خاتو بالی ازغر کہنے کوئی ہے جو میرے بچے کو پانی ملائے مگر نشانہ ترک کے تیر مارا میرے مولا نے دو جملے کہے ایک اللہ سے کہا یا غیاس المستغصیر اے بے خصو کی مدد کرنے والے پھر آپ کو یاد کر کے کہا ارے کاش تم ہوتے دیکھتے ہمیں کیسے رولا رولا کے مارا گیا ماشاءاللہ آوازیں بلند ہیں آوازوں میں کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے لے کے جن اماموں نے ہمیں نماز پڑھنا سکھائی جن اماموں نے بتایا روزہ کیسے رکھنا چاہیے انہی اماموں نے بتایا کہ کربلا کے پیاسے پہ کیسے رونا چاہیے پچھوے امام تشریف فرمائیں صحابی رو رہا ہے آواز دی بھائی تم روئے نہیں کھا کھا میرا روما دیکھئے میں اتنا رویا ہوں کہ یہ نم ہو گیا ہے یہ آسوں سے تر ہو گیا ہے فرمایا ایسے نہ رو کا کیسے رو کیسے رو جیسے ہماری جدہ فاطمہ زہرہ روتی ہے کہ جنت سے آئی فاطمہ زہرہ کی یہ صدا ارے امت نے ہم کو لوٹ لیا واہ مسیبتہ ارے کیسے روتی ہے بیمی فاطمہ ہماری آنکھوں میں وہ تحارت کہاں ہمارے چھماعت میں وہ تحارت کہاں جو ہم معلوم کرے کیسے روتی ہے آج چند واقعات ملے ایک واقعہ یہ ملا کہ جب آسیر زندان شام میں تھے تو درو غائر زندان نے چوتھے امام سے جا کے کہا کہ حضرت آپ بیمیاں جتنا بھی روئیں زندہ کے اندر روئیں مگر ان سے کہہ دیئے کہ وہ باہر آگے نہ رویا کریں چوتھے امام نے کہا رہے اب ہمارے قاملے کی بیمیوں کے پیرو میں طاقت ہی کہاں رہی جو کوئی باہر جا کے روئے کہاں کہاں آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے مگر جب رات آتی ہے تو میں نے دیکھا ایک بی بی آتی ہے زمین پر پیٹھ جاتی ہے انگلیوں سے نام حسین لکھتی جاتی ہے آسو بہاتی جاتی ہے آواز دی اچھا اب وہ بی بی آئے تو ہمیں بلانا لیجے رات آئی امی لیلان اکبر کے قیسو سوارے امی رباپ نے خوابوں میں ازغر کو جھولا جھولایا زینب نے ماجائے کا مادم کیا ایک مرتبہ دروگ آئے زندان نے کہا آئیے سید سجاد وہ بی بی آگئی اب جب چوتھے امام وہ بی بی زینب چلے تو دیکھا کالی چادر اوڑ ہے ایک بی بی رو رہی ہے آواز دی بی بی زینب نے سجاد یا ہمارے خافلے کی بی بی نہیں ارے سب کی چادریں چھن گئی ماشاءاللہ اس کے چل پر چادر باقی ہے کہ پوپی امام دا پڑھ کے پوچھئے جناب زینب آگے بڑی اب جو دیکھا کبھی زمین پر وہ بی بی یا حسین لکھتی ہے کبھی یا آباز لکھتی ہے کبھی ہائی علی اکبر لکھتی ہے بی بی زینب نے کہا بی بی اگر تم میرے حسین کو رو رہی ہو تو اپنا نام بتا دو میں دعا کروں گی جیسے میری اممہ کا گھر لٹا تمہارا گھر نہ لٹنے پائے رونے والی نے سر اٹھایا کہنے زینب یہ تیری اممہ باطمہ ہے علمہ تیرے ساتھ ساتھ ہوں کرو اللہ میں میرا گھر لگو ایمون قلبی اکرہو اکرہو قتلت الہسین اصحابه حضرات پھر سے ایک مرتبہ سورہ احمد سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر نفیز جہاں مرہوما بنت باقر حسین مرہوما اور حاشم آہا صاحب ابن حبیر حسن صاحب مرحوب کی